السلام علیکم ویلکم بیک ماری یوٹیوب چینلز ایلیو انفارمیشن دوستو آج ہم بات کرتے ہیں ایف بی آر کی دوستو آپ کو پتہ ہے کہ ایف بی آر میں ویکنسی آئی ہیں تو کافی دوستوں کو یہ پرشانی ہو رہی ہے کہ یہ جو ویکنسی ہیں پورے پاکستان کی ہیں یا کچھ شہروں کی ہیں کیونکہ کافی دوست پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو فارم وغیرہ ہے وہ ہم نے فل کر کے کس اڈریس پہ بھیجنا ہے یعنی اپلائی کیسے کرنا ہے اس کی ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ تمام پوسٹ کے لیے ہوگی تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانے آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ مزید جو نئی اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوتی نہیں گی تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو کچھ ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک تو سب سے پہلے اس کی پچیس پانچ دوہدار اکیس کی آخری ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے آپ لازمی اپلائی کر لیں تو اس میں جو ویکنسی ہیں وہ سپائی کی ہے ڈریور کی ہے نائب کاسد کی ہے سپائی کے لیے میٹر کو انہوں نے مانگا ہوا تیس سالوں مرہ یعنی پچیس ہے اور پانچ جو حکومت کی طرف سے ریعت دی جاتی ہے یں ٹھیک ہے جی ہائٹ پانچ فٹ چینچے وچیسٹ بتیس اور ساڑھے تیس ہے ٹھیک ہے کہ اور فmark فی میل ہیں ان کے لیے ہائٹ پانچ فٹ دو انچ ہے ٹھیک ہے جی اسکے ڈر Kollegه لوگ پریمیوری ہیں ٹھیک ہے یا اور ان کا جو لسمس ہے ڈریورنیسس ہوا ہونا چاہیے اس کے بعد نائب کاسد کیلئی پریمیوری ہے اس کی تیس سالوں مرہی ٹھیک ہے جی اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آ یعنی آپ نے جو فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے دی یعنی یہ فارم آویلیبل یہ ہے جی ان کی ویب سیٹ پہ www.fbr.gov.p کے اس پہ ٹھیک ہے جی اس کے لئے باقی چیزیں ہیں لیکن جو مقصد ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ نیچے دیکھیں تو فارم ہے ٹھیک ہے جی اب فارم میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہوا ہے نیم آف آفیس ٹھیک ہے جی اب یہ جو پہلا اے والا آپشن ہے اب اس میں ہم نے کیا لکھنا ہے یہ بہت سارے دوستوں کا سوال ہے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں شب شروع میں ہم ایڈ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ دیکھیں نا تو انہوں نے وزات کے ساتھ سب سے اوپر والے پیج میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ اب یہ دیکھیں اب یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ جو سپائی ہے اس کی چودہ بھی کنسی ہیں اسلام آباد کے لئے ٹھیک ہے اور یہ اڈریس بھی انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا پہلے نمبر پہ دیکھیں نمبر شمار جو پہلے اب اس میں انہوں نے اسلام آباد کے اڈریس دیا ہوا ہے اس اڈریس پہ آپ نے آپ کو فارم فیل کر کے بھیجنا ہے ٹھیک ہے جی فارم فیل کر کے اس اڈریس پہ آپ نے بھیجنا ہے اس میں انہوں نے بھی کنسیوں کی ٹوٹل نیچے وضاحت کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ نیچے دیکھیں دوسرے نمبر والے لہور والوں کا ہے ٹھیک ہے اب لہور میں جو ہے سپائی کی اٹھائیس ہیں اور نیب کا صدقی چھالیس بکنسی ہیں پھر اسی طریقے سے تھیوری نمبر پہ ہے جی کراچی اور سیکنڈ فلور انکم ٹیکس یہ جو ہے یعنی ریس انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں ستر جو ہے نائب کا صدقی ہیں اور چھپن جو ہے فیفٹی سکس جو ہے وہ سپائی کی ہیں ٹھیک ہے ڈریور کی اس میں کوئی نہیں ہے اسی طریقے سے نہیں کہ جی پشاور ایدر آباد ایبٹا باس یالکورٹ فیصل آباد بہاول پور ٹھیک ہے یہ سارا انہوں نے وزاد سے بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ان کے اڈریس بھی دیئے گئے ہیں آپ جس شہر سے ہوں گے جس ڈسٹرک سے ہوں گے یہ ڈسٹرک وائز ہیں ٹھیک ہے نا جو ڈسٹرک ڈی گئی ہیں وہ ہی اپلائی کریں ٹھیک ہے جی تو وہ اپنا جو ہے فارم فل کر کے ان اڈریس پہ جو یہاں دیا گیا ہے اس پہ بیٹ دیں گے ٹھیک ہے یہ اس کا سمپل سا طریقہ ہے ٹھیک ہے اب آپ کو سامنے ویکنسیاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ وہاں سے ویکنسیاں بھی دیکھ لیں اتنی ویکنسیاں ہیں تو آپ کس ویکنسی پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس پہ اپلائی کہہ لیں اب سپاہی والے جائیں ان کی جو ڈیمارڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے ٹھیک ہے کہ یہ نہیں ان کا جو ہائٹ بغیرہ ہے وہ آپ نے دیکھ لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بڑھتے ہیں فارم کی جانب میں آپ کو فارم کا تھوڑا سا جلدی طریقہ سمجھا دیتا ہوں اچھا نیم آب آفیس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ جو اوپر انہوں نے ایڈریس دیا ہوا تھا آپ کے ڈسٹرک کا اس کے آفیس میں آپ نے بھیجنی ہے بس اس کے علاوہ آپ کسی اور میں نہیں بھیجیں گے لہور والے لہور میں پشاور والے پشاور میں کراچی والے کشاور میں آہ سوری کراچی میں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی نیم آب پوسٹ اپلائیڈ فار یعنی آپ کس پوسٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیم آپ کا اس کے بعد فادر نیم آگیا اس کے بعد یہ نائسی نمبر آگیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ڈیٹ آف بر تھا گیا اس کے بعد ڈومی سیل آگیا ڈسٹرک یعنی آپ کس ڈسٹرک سے ہیں اس کا ڈومی سیل آپ نے لیکن اس کے بعد وہ جی صوبے کا پوچھ رہا ہے آپ کا صوبہ کون سا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کہہ رہا جی ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن آپ کی کتنی ہے یعنی آپ کی تعلیم کتنی ہے وہ آپ نے یہاں پہ تفسیر سے لکھ دینی ہے اس کے بعد ساتھ ہوا نمبر ہے جی ایکسپیرینس کا اب ایکسپیرینس اگر آپ کا ہے تو آپ آفیس یعنی آپ نے کہاں سے ایکسپیرینس حاصل کی ہے ٹھیک ہے جی اس کی ڈیٹیل سامنے آپ نے شیئر کر دینی ہے ٹھیک ہے یعنی کب وہ شروع ہوا کب ختم ہوا ٹھیک ہے جی کب سے لیکن کب تک آپ کا کتنے سال کے ایکسپیرینس ہے یہ آپ نے بتانا ہے اس کے وہ ہوتا ہے نا جس پہ آپ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا جو آپ مستقل پتہ جیسے آئی ڈی کارڈ پر شناختی کارڈ پر لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ہے جی پوسٹل اڈریس پوسٹل اڈریس وہ اڈریس ہوتا ہے جس پہ آپ کو ڈاک مل سکے باز اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ مستقل پتہ گاؤں کا ہوتا ہے تو پوسٹل وہاں نہیں پہنچتا ہے ڈاک وہاں نہیں پہنچتی تو پھر آپ لوگ دوسرے یعنی جہاں پہ ڈاک پہنچتی ہو جو بھی طریقہ تو پوسٹل اڈریس آپ وہ دیں جہاں ڈاک آپ کو پہنچ سکے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہے جی ٹیلی فون نمبر یعنی سیل نمبر تو اس پہ آپ نے موبائل نمبر دے دینا لیکن موبائل نمبر آپ نے وہ دینا ہے جو کنورٹ نہ ہو یعنی زونگ سے جیز میں نہ ہو جیز میں وارز میں نہ ہو اس طریقے سے یعنی مقصد یہ ہے کہ جو کنورٹ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ایمیل اڈریس ہے تو ایمیل اڈریس دے دیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے جی کہ فار کنیڈیٹ آرڈی ان گورنیمنٹ سر پر اگر آپ پہلے گورنیمنٹ کی کوئی جوب کر رہے ہیں تو اس کی وضاعت آپ نے بتانی ہوگی پہلے آپشن میں اور اس کے بعد آپ کو بی پی ایس آپ کا کون سا ہے ٹھیک ہے جی پوسٹ آپ کی کون سی ہے نیم آپ آفیس آفیس کا نام آپ نے بتانا ہے اگر آپ پہلے کر رہے ہیں لیکن اگر آپ نہیں ہوا ہے آپ کے جوب نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ خانہ چھوڑ دینا اس میں کچھ فیل نہیں کرنا اس کے بعد ڈرائیونگ لیسنس ہوالے جائے یعنی جو ڈرائیور کی پوسٹ پر اپلائی کریں گے تو میرے بھائی وہ ڈرائیونگ لیسنس کے بارے میں بتائیں گے لیسنس کیاٹرگری کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ یعنی کب سے شروع ہوا اور کب جو ہے آگے ایکسپائری ڈیٹ یعنی کب تک آپ کے ایکسپائری ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اس کے بعد اینڈ پر نیم ہے سگنیچر ہے ڈیٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جس ڈسٹرک میں ہے میرا بھائی وہ اپلائی کریں ٹھیک ہے اور آپ نے اپنے جو ڈسٹرک کے آفیس ہے اس میں وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ اس کا سیمبل سا طریقہ جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں فیلال مجھے اگری ویڈی تک اجازت دے دیں اللہ حافظ